سبزاری صاحب ایک تو یہ کہ جوائنٹ سیشن پوسپون ہو چکا اور اس کی ایک بڑی وجہ ای وی ایم پر مسلملی کاف کے علاوہ آپ لوگوں کے خدشات ہیں تحفظات ہیں تو فواد چودی صاحب کا گلہ یہ ہے کہ ہم تو ایم کیو ایم کے ممبران اور منسٹرز کو کابینہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بریفنگ دیتے تھک گئے اور اصل میں تو فروغ نسیم صاحب نے اس کو پلان کیا اس کو پش کرتے رہے اس کے علاوہ امین الحق صاحب ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ بلکل آن بورڈ تھے تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایم کیو ایم ای وی ایم کے معاملے پر کیوں اچانک انکنونسٹ ہو چکی ہے جی بہت شکریہ عدل بھائی میرے خیال میں فواد چودری صاحب نے کابینہ کے اس اجلاس میں امین الحق صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی وفاقی کابینہ میں صرف امین الحق صاحب کرتے ہیں یہ بات ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بارہا بٹھلا چکے ہیں بریسٹر فروغ نسیم ایم کیو ایم کیو ایم کے ووٹوں سے سینیٹر ضرور منتقل ہوئے لیکن وہ وزیراعظم صاحب نے اپنی مرضی سے ان کو کابینہ میں شامل کیا یہی وجہ ہے کہ جب ایم کیو مستاقی ہوئی تھی وفاقی کابینہ سے تو صرف ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوئے تھے بریسٹر فروغ نسیم صاحب نہیں دیا دوسری بات یہ کہ تقریباً مہینے دیڑھ مہینے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں امین الحق صاحب نے ہی ایم کیم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں واضح طور پر یہ کہا کہ جناب ای وی ایم نہیں صرف الیکٹورل ریفارم بیل ہو یا اور بیگر جو آپ لارہے ہیں سجیسچنز اور پیسز ان پر ہمیں بروقت اعتماد میں نہیں دیا جاتا وفاقی کابینہ میں کہا ان کا یہ شکوہ اور خدشہ میڈیا پر چلا مجھے نہیں فواج صادری صاحب اس وقت کابینہ میں تھے یا نہیں تھے یعنی اس اجلاس میں موجود تھے یا نہیں تھے انہوں نے کیوں نہیں سنا دوسری بات یہ کہ شبلی فراز صاحب بطور وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی ہمارے آرزی مرکز بہتر آباد پر آئے انہوں نے الیکٹرونک موٹنگ مشین کا ایک ڈیمانسٹریشن دیا مظاہرہ کیا کہ کیسے کام کرتی ہے ہمارے بڑے ایک اہم وفت نے وہ ساری کے ساری ڈیمانسٹریشن سنی اپنے خدشات سے آگاہ کیا سوالات ان کے نوابات کئی ہمارے کنسرنز تھے جو شبلی صاحب اپنے ساتھ لے کر گئے اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوئی جو میں نے ہی کی شبلی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر میڈیا نے پوچھا کہ کیا آپ قائل ہیں ہم نے کہا ہی ہمارے بہت سارے سوالات ہیں اس کے جوابات ملنے ہیں میرے علم میں نہیں کہ وہ کوئی جوابات ابھی تک ملے ہوئے یا نہیں میں سینک میں پاکستان کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں مجھ ابھی تک نہیں پہنچا الیکٹرون ریپارم بل میں کہ حکومت چاہتی کیا ہے تو جب حکومت یہ شیئر کرے گی تو ہی میں اپنا نکتہ نظر دے سکھوں گا محض میڈیا کی خبروں پر تو میں نہیں دے سکھتا ٹھیک اچھا فیضل صاحب واقعی بڑے سیریس سوالات آپ نے اٹھائیں اور دو تین دنوں میں ان کا جواب مشکل ملے گا اور وہاں سے جو تاثر جو روئیہ ہے وہ ویسے ہی ہے کہ جی ایم کیو ایم بارگینم چک کے طور پر ایسے مواقعوں میں سامنے آ جاتی ہے اور استعمال کرتی ہے ابھی پھر مطلب وہ سنجیدگی وہاں پر نظر نہیں آ رہی تو اتنے اہم سوالوں کے جوابات دو تین دنوں میں کیسے ملے گی اگر نہیں ملے تو اس کا مطلب کے نمبر گیم گورنمنٹ کی پوری نہیں ہوگی ایم کیو ایم امایت نہیں کرے گی جس طرح آپ کے نا کہنے کی وجہ سے جوائنٹ سیشن ملتوی ہو گیا تو مشکل ہے کہ اگلے ہفتے بھی جوائنٹ سیشن ہو پائے دیکھیں میرے سال میں فواد شہدری صاحب ہوں یا بیفاتی کامیدہ کے عورتی کے لوگ ہوں انہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارگیننگ بارگیننگ کس لیے کر رہے ہیں وزارت کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں کسی پوزیشن کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں جو عوام کے ہمارے کارکنان کے جو ہمارے شہروں کے مسائل ہیں جس پر حکومت کی توجہ بنتی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دیں کہ میں بار بار آپ کو یاد دیانی کراؤں گا اور کس وقت کرواؤں گا جس وقت آپ کا آنیمون پیریٹ چل رہا تھا یا بجل پاس کرا کے اگر آپ چیزیں پھول جائیں تو میں اور اچانک یہ کنسل کرنا شروع کر دیں کہ آپ جو بھی سانون سازی آپ کا دل چاہے گا آپ کریں گے ہو سکتا وہ بہت اچھی ہو لیکن مجھ سے شیئر تو کریں گے نا بیٹیلز ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے کے اوپر آمانہ صدقنا آپ کے اپنے ایمین ایز نہیں کر رہے ہیں کل کوئی بیس پچیس لوگ پیٹی آئی کے وہاں پر موجود نہیں تھے اس میں لنچ میں تو آپ مجھ پر اگر تکیہ کر رہے ہیں کہ میں آکے ووٹ ڈالوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں تو معذرت کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو وید عدل شازیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پرس کریں